مجھے شوک ان کے وارث کو اس کا حسین پور واپس دینا ہے ریویو بھوکال سیزن 2 بھوکال کا سیزن 2 ایم ایکس پلیئر سے سٹریم ہو چکا ہے پچھلے سیزن کی طرح ہی گالیوں سے بھرپور اس سیزن میں لگ بگ تیس تیس منٹ کے دس اپیزوڈ سے کرائیم تھویلر سیریز بھوکال کا پہلا سیزن درشکوں کو کافی پسند آیا تھا یہ سیزن کیسا جائے گا اس کا فیصلہ تو آڈینس دی کرے گی فلہار آپ کو بتا دیکھئے سیریز آئی پی ایس آفیسر دھب نیت سکیرہ کے لائف اور ان کے کاموں کے اسپاس کا ایک فلمی ربانتر ہے سیریز میں آئی پی ایس کے رول میں ہے موہیت رینہ موہیت رینہ شیف کے بعد سب سے بہتر اگر لگی ہے تو اسی سیریز میں موہیت کے علاوہ سیریز میں سدھانت کپور پردیپ ناگ گلکی جوشی اجے چود بکرم جیت کمرپال اور بجیتا باغ بھی ہے سیزن ٹو کو لکھا ہے آکاش موہیمن جے شیلہ ابنس اور جتین واغلے نے اور سیریز کے ڈیریکٹر ہے جتین واغلے تو کیا ہے کہانی سیریز کا ہیرو یعنی موہیت رینہ اس بار گالیوں اور گولیوں کے بیچ فسے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اتر پردیش میں سال 2017 سے پہلے بھی گونٹوں بدماشوں اور سنگٹھید گروہ چلانے والے اپرادھیوں پر پولیس کے ہر بن کر ٹوٹ چکی ہے دراصل ہر دور میں کچھ ایسے پولیس آفیسر ہوتے ہیں جن کے لئے کسی اپرادھی کی کوئی ایک بات آفیسر کی ایگو کو چوٹ پہنچا دیتی ہے اور میں پھر اسے مار کر انکاؤنٹر سپیشلسٹ بن جاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایپیس ڈبنیت سے کہہ رہا اب تک ساٹھ انکاؤنٹر کر چکے ہیں سرکھیوں میں رہنے کی ان کے خواہش پرانی ہے اور یہ کہانی ان کے کریئر کے شروعاتے دنوں کی ہے بھوکال کے دوسرے سیزن کے کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ایک بدماش کی بیوی اپنے پتی کی موت کا بدلہ لینے کیلئے لاکھوں روپیہ بہانے کو تیار ہے اور نئے نئے اگے بدماش علاقی میں اپنا روا فیلانے کیلئے بے قرار ہے بھوکال شد کا اصل میں مطلب ہوتا ہے رتبہ اب یہ رتبہ چاہے گنڈوں کا ہو یا پولیس کا جیسا کہ سیریز بھی دکھائے گیا ہے کہ نہ تو پولیس کا بھوکال کم ہے اور نہ ہی اپرادیوں کا لیکن بھوکال بنا کر رہنے والے بدماش ادھکتر معاملوں میں پولیس کے ہاتھوں ڈھیر ہوتے ہیں اور بھوکال بنا کر نوکلی کرنے والے پولیس افسر اپنے آقا نیتاؤں کی سرکار جاتی ہی ہاشیہ پر آ جاتے ہیں پہلے سیزن میں مزفر نگر کے پرانے باہو بلی شوکین بھائی کی آتنگ کا نوین سیکرہ نے خاتمہ کر دیا تھا شوکین بھائی کا اکوت پیزہ اب ناز کے پاس ہے بھرڈیڑا بھائیوں کے ذریعے نوین سیکرہ سے ہی شوکین بھائی کی موت کا بدلہ لینے میں لگی ہے پولیس کے چھویں بدلنے کی ایک پولیس افسر کی کوشش بدماشوں کی مردانے کی لڑکارتیوں کی بیچ کی ہی عورتیں اور مجفر نگر کے نقشے پر بار بار اُبھرتے گاؤں میں نکر ناٹکو سرکھی اپرادو کی نمائش کا چٹھا ہے سیزن ٹو سیریز تو ٹھیک ٹھاک بن گئی ہے لیکن شاید اور بہتر سیریز کو لکھا یا بنایا جا سکتا تھا شاید میکرز کو جلدی نہیں ہوگی ویسے اگر بات گالیوں کی کرے تو اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی ہے پشنی میتر پردیش کے شاید ہی کوئی گالی بچی ہو جو اس کے لیکھے کو نے اس سیریز میں استعمال نہ کر ڈالی ہو آئی پیس کے رول میں اس بار رینا کی انرجی اتنی نہیں دکھنے جتنا ہی پہلے سیزن میں تھی سدھانت کپور نے کوشش تو کی ہے لیکن ان کا روحہ بنتا نہیں دکھتا کئی جگہ تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ بس ڈیالوگ بول دی ہے ان کا فیلنگ سے کوئی دور کا ناتن نہیں ہے پردیب ناغر نے ضرور بہتر کام کیا ہے سیریز ایک کر پکرام جید کمرپال کی یاد درشکوں کو خوب آتی ہے ایک مئی کو انہیں گزرے سال بھر ہو جائے گا یو بی کے جانباز افسر نوانید سکیرا کی بہادری کے کاناموں سے انسپائر اس ویب سریز کا دوسرا سیزن ٹو اتنا امپیکٹ فل نہیں بن پایا ہے جتنا اس کو ہونا چاہیے یہ جتنے کی امید آڈینس کر کے چل رہی تھی ایسا بھی لگتا ہے کہ سیریز کا کین ورس کافی سمٹا ہوا ہے مانو پورا فوکس ڈیڑا بھائیوں اور ہیرو نوانید سکیرا کی آپسی بھیڑن تک سمٹ کر رہ گیا ہو سبھی سیزن کافی سلو لگتے ہیں جن میں دونوں ڈیڑا بھائی نوانید سکیرا کو برابر کی ٹکر دینے میں سکشم ہے اپنی کروڑتا سے مزفر نگر کے گاؤں میں ان کی دہشت ہے پولیس ویبھاگ میں گھر کے بیدی بھی ہیں جو نوانید سکیرا کو بار بار ہار کا سواد چکھاتے رہتے ہیں رہی صحیح کسر شوکین بھائی کے ویل ویشنر پورا کرتے رہتے ہیں نوانید سکیرا کا مقصد بہت اوچا ہے اور وہ پورے مزفر نگر سے آتنگ کا صفائی کرنا چاہتے ہیں ایسے میں وہ تمام چنواتیوں کے باوجود وہاں ڈٹے رہتے ہیں جس طرح کرائم تھریلر میں خوب سارے ٹویسٹ اور ٹرن ہوتے ہیں وہ سیریز میں اتنا دیکھنے کو نہیں ملتے سیریز فریٹ سی کہانی کے ساتھ آکے بڑھتے جاتی ہے دوستو میں ہو یکشیتہ مہرا اور آپ دیکھ رہے ہیں سائتے اور سینیما اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبالیں تک کہ ہماری لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہیں تو اگر آپ فری ہیں ویسے بھی اومکرون کے چلتے کئی ساری گائیڈلینڈ کے تحت کام اور زندگی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دھرے بات